کارپٹ آگئی یہ میٹرس ہو گیا سوپا اور یہ سر جو ہے یہ سمان ادھر اتار لیا گیا تشریف رکھیں پہلے پہلے آپ بیٹھیں ادھر بیٹھیں اور مجھے بتائیں یہ کیسا مٹریل ہے اور کیسا لگا آپ کو یہ ایسے بیلکل سردار بن کے بیٹھیں میں نے یہ بتانا رہا ہے ہم نے جانب بیٹھ جو ہے ہمارا بڑا بیٹھ وہ ہم اس سیڈ پہ میں نے بولا ہے سلمہ کو میں نے کہا بیٹھ جو ہے بیٹھ اس سیڈ پہ ڈالتا ہے یہ رات والا پڑا ہے اور یہ میں نے یہ میری سبزی پڑی ہے جو یہ کل سے میں نے لے کے رکھی تھی اور راتی جو ہے نا شاپک کرتے کرتے لیٹ ہو گیا تو میں نے جو ہے نا یہ سبزی ہماری نہیں بنی اور انشاللہ آج بناوگی اس کو گزارہ ہو گیا تھا جیسے کہ سالن پڑا ہوتا ہے یا کوئی انڈے وغیرہ لے کے اس طرح تو ابھی جو ہے نا آگے چلتی ہوں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ بچے اٹھے آنکے نہیں اٹھے ان کا بھی آتف بیٹا آتف بیٹا آتف آتف مٹھو اٹھ جاؤ سکول کے لئے تیاری کرو آیان اٹھ جاؤ بیٹا سکول کے لئے تیاری کرو اٹھ جاؤ شاہباز جویریا 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 اٹھو بیٹا اٹھو سکول کے لئے تیاری کرو اٹھ جاؤ اٹھر سوئی پڑی ہے جویریا بیٹا اٹھو جویریا اٹھ جاؤ سکول کے لئے تیاری کرو ٹھیک ہے نا ابھی میں پہنچ کے ہوں اببو کے پاس ابو جان کیا حال ہے آہاں اٹھو جویریا آہستہ آہستہ کیوں بول رہے ہیں سنا ہے ابو جان تبیہ سیاں ٹھیک ہے آلہم دلال اچھا ماشا اللہ موجہ لگی ہوئی ہے آہاں جی ماشا اللہ ماشا اللہ اور کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں ہے چلے ماشا اللہ اور ابھی امی جان کو دیکھتے ہیں امی جان کہاں ہے اور پری بھی کہاں ہے اسلام علیکم کیا حال ہے امی جان ٹھیک اللہ دے شکرے اور پری کیسی ہے پری بیٹھی ہے امی کے پاس بیٹھی ہے پری میرا پری پری بیٹھا ہے پری تب میرا ہے اور آہ تبیہ سیاں ٹھیک ہے امی جان اللہ دے شکرے خانگ تھی گیا ہے سانی خانسی ہو گئے جان آچھا پھر وہ دوائی نہیں پی دوائی ہے میں پچھیں نہیں تہلے کرو خانسی کی شربت پڑی تھی دو پڑی تھی خانسی والے شربت جو امی نہ بولتی رہتی تھی نا پھر لے آتے تھے آہا تو اس کے لیے ابھی ابھی دودھ لینا ہے پری دودھ لینا ہے دودھ لینا ہے دودھ لینا ہے میرا پڑو ہے میرا پڑو امی کو دیتے ہیں پیسے اور امی لے آئے دودھ دے جائے پیونکہ وہ امڈے بھی لینے ہیں ناشتے کے لیے چوک یہ لو یہ آپ کے پھارنا نہیں ان کو ٹھیک ہے نا ہاں سو کا دودھ لے آئے اور جو ہے نا امڈے بھی لے آئے کوئی پانچھے امڈے بھی لے آئے صحیح ہے اور امینا اٹھ کے پھر ابھی میں نے دیکھا اٹھ کے بیٹھتی پھر سوڑ میں گس گئی وہاں پھر گس گئی ٹھانڈ لے گ رہی ہے ہاں جاں پھارا گیا خانسی ہے اچھا آپ نے امی کی باتیں سن لی پھر کہتے ہیں مجھے بھی خانسی ہو گئی ہے ہاں اچھا 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 مجھے لے کھانگی اتنا ہر ویسی اچھا ساہی رہے سمانی چیزی تھا اچھا جاں مجھے لے آسا گئے سے ہوں لے تب خانسی تھی گی ہاں اچھا جاں گھار ہاں سے کہنا ہی ہاں ہاں آپ کو آرام آگیا ہاں آپ کا ڈوا ہے ہاں ہاں جا اچھا برطان سارے دھوئے تھے برطان ہاں ہم جی मاشاءاللہ ہاں چلے آپ آجائیں ہاں میں ناشتہ بنا رہی ہوں آپ آجائیں پھر ناشتہ کرتے ہیں ہاں میں کہا ہاں 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 ہام شایر گھو گھو ٹھو سرپرائز لینے گئی تھی دیکھنا ابھی آ جائے گا سرپرائز بڑے بڑا سرپرائز پھر وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اپنے کپڑے میرے کو دے دیں پھر ماسی لائے گا دوں گے ٹھیک ہے آج چاپ دا کاما تاوڑے دا سرکرمان لائے ساگی دیا ہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آپ آ جائے سب کچھ لگائیں گے سب کچھ لگائیں گے لیس بھی لگائیں گے اور بٹن بھی لگائیں گے سب کچھ لگائیں گے ابھی جو ہے ناشتہ بنا لیں اس کے بعد بچو اٹھ جاؤ بچو سکون کے لئے تیاری کرنا بٹا چلیں جی ابھی جو ہے ناشتہ بناتے ہیں آگے کی جو روٹین ہوگی وہ انشاء اللہ بہر بھائیوں سے کریں گے شیئر ہے بڑکل ساتھ ویڈیو جو ہے بہت زبردست انوالی کیونکہ آج جو ہے میں بہت خوش بھی ہوں خوشی کی بات بھی ہے میرے لئے اور تھوڑی سی جو ہے نا دکھ کی بات ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ میری جو سسٹر بہار پر میں رہتی ہے ان کا جو ہے نا اس کی بہو کا جو مسئلہ بنا ہے اس کے لئے میں بہت پریشان ہوں ہر ایک گھنٹے بعد میں ادھر حالوال لیتی ہوں تو وہ بھی ہماری مطلب کے پریشانی والی بات ہے اللہ پاک نے بہت عرصے کے بعد جو ہے نا اللہ سے نواز رہا تھا تو پھر جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا اللہ پاک کرم کرے اللہ پاک خیر کرے دعا کر رہے ہیں اور اس کی ادھر کی بھی پریشانی ہے اور اپنے گھر کی ماشاءاللہ خوشیاں ہیں تو جو ہے نا باقی بار بار پوچھتی ہوں کال کرتی ہوں ادھر سے جو حالوال ہے ہاں اب سناو نات پڑھو میرا پری بیٹا نات سنا رہا ہے ہال دل کی سناتی ہے ہال دل کی ہال دل کو ہوتے ہوئے میرا پچھان ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ دوسری سنایں ہاں سبی ربی سنایں ماشاءاللہ ہاں پری نے نات سنا دی ہے بہتی پیاری نات سنا یہ ہے پری نے سنا ماشاءاللہ سبھان اللہ ساری ناتیں سنا دی ہاں جی ماشاءاللہ پری نے سب ناتیں سنا دی میری چائے جو ہے ماشاءاللہ بن گئی ہے اور ادھر امی جو ہے نا پری کو کھلا رہی ہے میں لے کر جا رہی ہوں ابو جان کے لیے ابو جان کو دیتے ہیں چاہے اور بچوں جلدی سے تیاری کر لو بیٹا اس کی آواز بند کر دو اور ابو جان کا ٹیبل کہا ہے ٹیبل لے آو بیٹا ٹیبل لے آو ادھر رکھو میں ابو جان کو ناشتہ دوں ابو جان انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ناشتہ ملتا ہے ٹینکشن نہ لیا کر ابو جان آپ کا ناشتہ تو سب سے پہلے پہلے آ جاتا ہے بڑی مرمونی اپنوں سے مہربانی نہیں کہتے دھلی وار ہاں دھلی وار دھلی وار یہ کیا ہوتا ہے ویلکم اچھا ویلکم چلیں جی ابو جان جو ہے ناشتہ کر رہے ہیں ماشا اللہ سے ماشا اللہ سب کا ناشتہ ہو گیا نہیں جی امی جان سب نے چاہ پا پکھا لیا چلیں جی سہی ہوگی اور امینا نے بھی کھا لیا ہاں جی وار کیا بات ہے اور ابھی جو ہے نا ناشتہ دیکھیں میں ادھر بنا رہی تھی کچھ بنایا ہے کچھ رہتا ہے تھوڑا سا تو ابھی جو ہے نا ابو جان کو گرم گرم ناشتہ دے دیں اس کے بعد تو کام تو ہوتا رہے گا سلام علیکو والیکم سلام آ رہی ہوں ابھی اسلام علیکو ابو جان والیکم سلام اور یہ آپ کا گرم گرم ناشتہ آ گیا میں نے آپ کو روکا کہ ابو جان آپ اوپر نہ جائیں بس پانچ منٹ صبر کریں پانچ منٹ میں دیکھیں ناشتہ ریڈی ہو گیا آ گیا آ گیا ابو آپ بھی بولیں گے کہ یہ نا بار بار آ جاتی ہے ایسے رکھانے کے لیے ایسا میں نہیں بولوں گا نہیں بولیں گے کیا وجہ بس 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 ماشا اللہ جی ابو جان ابھی کار رہے ہیں ناشتہ ابو جان اوپر جا رہے تھے دھوپے تو میں نے بولا ابو جان بل دو منٹ صبر کریں میں جو انہا آپ کا ناشتہ لے کر آ رہی ہوں آپ ناشتہ ترسلی سے بیٹھ کے کار لیں اس کے بعد پھر چلے جانا اوپر دھوپے ماشا اللہ جی مینہ کہتی ہے سارا دن میں پانی میں ہاتھ مارتی ہوں تو اس لیے جو ہے نا میرے طبیعہ ٹھیک نہیں اور ادھر بن رہا ہے ویلاگ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلے بنالے بنالے ماشا اللہ ابو جان نے پہلے چائے پی پاپا کھایا اس کے بعد پھر ناشتہ کیا روٹی اور انڈے کے ساتھ اس کے بعد پھر چائے کا پیالہ آ گیا ماشا اللہ ابو جان کیا بات ہے بڑی بڑی آپ کے خزمتیں ہو رہی ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ایسے ہی ہستے مسکراتے رہو اور ادھر جو ہے نا بچے جو ہے ماشا اللہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ اب جانے کے لئے بلکل تیار ہیں تو اب ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے ایسے نا ہاں جی ہاں جی تو اوکے ہو گیا پڑھنا بلکل ضروری ہے اور دل سے پڑھنا ہے صحیح ہو گیا ہاں جی چلو جاؤ اللہ حافظ چیزیں اور کیسا ہے بہت اچھا ہے کہ نہیں ہاں ان کی بات میں سمجھ گئی یہ بہت رہے ہیں کہ امی جو آپ لوگوں نے سرپرائز لیا ہے وہ کہاں ہے ان کو دیکھنے کی جو ہے نا جو لے بیٹا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سرپرائز جو ہے بہت بڑا سرپرائز ہے سرپرائز وہ ہے کہ جیسے کہ ایک اورل ماری ہوگی جیسے کہ ہماری کپڑوں والی پہلے سے یہ ہے نا اسی طرح کی ایک اورل ماری ہوگی بیٹ وغیرہ ہوگی سوفے ہوگی سب کچھ ہوگا جیسے آپ کے مامو کے ہے نا اسی طرح کا تو وہ نا کل ہم لے کر آئے تھے اور اندھیرہ ہو گیا تھا ابھی جو ہے نا ابھی وہ سمان آ جائے گا ابھی سمان آ جائے گا آپ لوگ جب سکول سے واپس آئیں گے نا تو ہمارے گھر میں سرپرائز ہوگا ہاں ٹھیک ہوگی ہاں چلو اللہ حافظ بائے بائے اور جی میں پہنچ گئی ہوں کچھن میں ادھر دیکھیں امینا بھی نوٹی والا ناشتہ کھا رہی ہے امی جان لگتا ہے کار کے جا رہی ہے ایسے امی جان چائے پہن لی ہو چائے ہاں تھنباس میں رکھی ہے چائے گرم گرم اور ادھر جو ہے نا ادھر تھنڈی ہو گئی ہے امی جان آپ نے وہ ناشتہ کھا لیا روٹی والا چلے صحیح ہو گیا اور ادھر پڑی بھی کھا رہی ہے اور ہماری شہزادی جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں اٹھی پتہ نہیں ہماری شہزادی ابھی تک سو رہی ہے شہزادی جو کیوں ہو گیا ہاں شہزادی آج سکون میں ہے ہمی دس پہ اور بھی دو ہاں جی دس پہ اور بھی دو دس پہ اور بھی دو دس پہ اوزاد سے بچیں گے بیٹا نہیں وہ بیس کی شیٹے لینے ہیں پیپر بہت سال آدھا اچھا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو دیتی ہوں پیرے پہنے بھائیوں ماشاءاللہ سے کھانا پینا ہو گیا ابھی جو ہے نا صبح صبح سمان والوں کی کال آ گئی کہ آپ لوگ انہیں جو ہے نا کمرہ خالی کیا کے نہیں کیا کیونکہ وہ سمان لے آئیں گے تو ادھر جو ہے نا اندر بیٹ وغیرہ سیٹ کریں گے اور کیلین وغیرہ بھی بچھائیں گے تو اس لیے جو ہے نا میں لگی ہوں اب سب سمان نکالنے میں یہ دیکھیں ادھر سے چار پہیاں بھی نکال دیا سب کو جی ادھر بیٹ پہ جو تھا سمان وہ بھی نکال دیا یہ بھی اپنا سمان بہر نکال رہی ہوں اور کہتے ہیں اس کو بھی بہر نکالو اس کے سمان جو ہے نا بھی بھرا ہوا ہے اس میں سے میں نے کچھ نہیں نکالا یہ دیکھیں ادھر سے کچھ نہیں نکالا انتاکسان جو ابھی اٹھ گیا ان کو اٹھایا کہ آپ اٹھ جائیں میرے ساتھ ہیلپ کروالے کیونکہ میں یہ پسینہ پسینہ ہو گئی ہوں سب جو ہے نا ادھر سے بھی نکالا سب امینہ برطن دھو رہی ہے ماشاء اللہ سے امینہ جلدی کرو سمان آ رہا ہے سمان آ رہا ہے جلدی کرو آپ میری بات سنو سمان آ رہا ہے جلدی کرو اریک میری بات سنو یہ برطن جلدی سے رکھو اور ادھر سے بھی جلدی سے برطن نکالو وہ کپڑوں کی بات بات میں کریں گے ٹھیک ہے جلدی کرو اور ادھر دیکھیں یہ چار پہنیاں میں نے پرانے والی باہر نکالی ہیں اور ادھر جو ہے نیو ڈالی ہیں وہ اس لیے ڈالی ہیں کیونکہ جگہ اتنا نہیں ہے چار پہنیاں کافی ہیں اب جب نیو سمان آ رہا ہے تو میں نے بولا امینہ کو ان کو بولوں گی یہ بھی بولا نہیں ان کو بولوں گی کہ یہ جو پرانے والی چار پہنیاں یہ کسی کو دے دیتے ہیں تو باقی جو ہے نا اب جو نیو چار پہنیاں بیٹھک میں پڑی ہیں وہ والی در کمرے میں ڈال دیں گے کیونکہ سمان جو ہے نا کچھ بیٹھک میں رکھیں گے کچھ کمرے میں رکھیں گے دیکھیں گے سیٹنگ کریں گے جیسے بھی ہوگی سیٹنگ ہاں جی بیٹا روپ آ گئی ہے روپ آ گئی ہے ہاں جلدی سے دو جوان آ رہے ہیں ہمارے گھر میں سمان لے کے اب جلدی سے ادھر سے برطن ہٹا لو نلکے سے ہاں پتی لہ تون دھو گی نہیں نہیں آپ سب برطن دھو لو بڑا پتی لہ تون رہے ہیں اچھا وہ میں دھلائی کر لوں گی ٹھیک ہو گیا ہاں جی 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 میری بھانجی لگتی ہو امینہ کی بات سنو یہ کہہ رہی ہے کہ بھانجی لگتی ہوں امینہ ہاں جلدی سے برطن دھو لو میں نے جلدی سے سمان لکارنا ہے ہاں جلدی سے کام کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جلدی ہے سمان نکالنے کی ابھی جانا ادھر سے بھی نکالنا ہے یہ سب میرا سلائی بھلا سمان پڑا ہے یہ سب سب شاپر جانا یہ کپڑے سلائی کرنے والے پڑے ہیں اور یہ بھی بہر نکالنا ہے سب کو نکالنا ہے میں تو سوچ رہی تھی علماری دھت پڑی رہا ہے مطلب کہ اس کو تھوڑا اوپر کر کے اس کے نیچے جو نکالن بچھا دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں گے باقی جو ہے نا ادھر میں ابھی جو ہے نا جھاڑو وغیرہ لگا لوں صفائیں وغیرہ جلدی سے کر لوں رہنا ہے بالکل ساتھ آج جو ہے نا ہماری سیٹنگ ہوگی انشاءاللہ یہ اسے شیئر کریں گے جیسے بھی کرنا ہے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں کس طرح رکھنی ہے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے یہ سب انشاءاللہ ابھی شروع ہے ہمارا تو ابھی جو ہے نا اوپر بلاتی ہوں شہباز کو اور جو اس کا بہن ہوئی ہے اس کو بھی بلاتی ہوں اور یہ مل کے جو ہے نا بھائی کو بھی بلاتی ہوں یہ مل کے جو ہے نا یہ سمان ہمارے ساتھ باہر نکل والے اس کے بعد جو ہے نا ابھی صفائیں میں تو سوچ رہی تھی سمان آنے سے پہلے میں سب صفائیں کرنے ابھی کار رہی ہوں دیکھتی ہوں سمان پہلے آ جاتا ہے میری صفائیں میں پہلے ہو جاتی ہے دیکھتی ہوں کہ ہو گیا ابھی میں یہ ہے کامرے کا لیکن سامان نکل گیا باتت یہ رکھی ہے اس کا پتہ کیا آمتا ہے اور یہ پیٹھ نکالے کہاں گے کھو تا پیٹھ بھارا کر نکالا ہے یہ رکھو گیا چاہاں گیا چاہاں گیا اچھونا پفرا تفریح یہ سامان صاحب نکالنا ہے ہمارا جو اینا ساکرائز آرہا ہے یہ نکالتے ہیں پھر یہ نکالتے ہیں اس کو کھالی کرنا ہے وہ کہتا ہے یہ نکالنا ہے اس کو کھالا ہے کھڑے نہیں رہو یہ بہت یہ بہت ایسے اٹھا کے دیکھنے کر ایسے اس کو بہت آئے گا نیچے کھلیر بیچھانے کے لیے تو یہ ایسا بلکل سفائی ہو کھلیر بیچھانے کے لیے پھر دوبار آمدر آئے اس کو جو آیا اوہ دیکھی گا پا رہا رہے ہیں گیلہ خطا وہ پھر ایرام کرنے کے لیے تو نہیں ہے یہ ایدھا مٹیوں لے گا کھڑا سا پوچھا لگا کہ پنکھا چلا دیں جلدی سوف جائے گا جب تک آئیں گے اس کو اس کو کوئی کام دے دو اس کو میٹے دو ہاں یہ گوڑے یہ کھڑے بلے فابا آپ لے آئے آپ لے دھار لے جا یہ نہیں گے مجھے جائیں گے مجھے جائیں گے آج جائیں گے مجھے سمائے پر دائیں گے یہ پڑی جائیں ہم نے کونس آج کو تھیڑا میرا کرنا ہے ایسا ہی سکتی جائے گی بار بار ہے وہ سکتی نہیں جائے گی ادھر سے کراس نہیں ہوگی نہیں ہو جائیں گے بہت ہے بیر خلو باہت ہے سائٹھے ہو جاؤں بچے سائٹھے ہو جاؤں صرف ایسے لوڑ ٹاکا اور پہ پیچھے سے دھکا لگا رام سے رام سے اب آزیں بھاکے ہو رہے ہیں مٹی ہٹا ہوں کاؤں جی بالی یا مٹی یا مٹی ہٹا ہوں جلتی کار جلتی کار مٹی ہٹا ہٹا ہوں لے چھوڑی نے لیو دا manic پری آگے سے ہٹ جاؤ پری ادھر آ جاؤ یہ بس ہٹ جاؤ یہ تو پاری شکر آ جا رہا ہے پاس 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 کہتا ہے آل ماری نہیں نکر رہی پریشا نہیں نکر رہا آپ دیکھے بتائیں کس کو نکالنا ہے اب ہمیں نکالنا ہے یہ ہے کہ اب جیسے سمان آئے گا اندر ہی کلا جائے گا وہ کہتا ہے پہلے کار پر ڈالی ہاں کار ڈالی کے بعد سمان جو ہے وہ اپنی تک اس کو درکھ لیں گے اس کو بولیں گے تم چلے جاؤ پہمائیس تیری کی کیسے نہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے خوشی ہے بہت ایکسسائٹیڈ ہے ہم صاحب بہت خوشی ہے نہیں وہ دھار دیکھا توڑی ہے ہم تو سکون سے بیٹھے تھے نا وہ کال آئے گی ہم تو اپنا کام جائے نا وہ کمپلیٹ کر رہے تھے لیکن اچانک سے کال آئی تو ہمیں جو ہے نا پھر وہ ڈالے لگوالی ڈالے لگوالی ڈالے لگوالی کہ کہ یہ نہ ہو سمان آ جائے اور ہمارے جو ہے نا کمرہ خالی بھی نہ ہو یہ سب وال ہیں یہ وہ جب ایرے لگرہ اسے کرتے ہیں وال ہیں کوئی ہوتی ہے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہوتے جو کمبل وغیرہ کے اوپر ہوتے ہیں گوہر ہے ہاں گوہر ہے گوہر کہتے ہیں پتہ نہیں لوں لوں کہتے ہیں جو چیز نہیں ہے ماشاءاللہ سے اب جو ہے سمان ہمارا اسلام علیکم پیارے دستو کیا حال احمد کرتا ہوں وہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی پہتار میں بتا دوں یہ دیکھے یہ سلام دعا کرنا بھی بھول گیا اب ہی کر رہا ہے جب آدھا بلوگ بن چکا ہے بہن بھائی کہ سلمہ کال اتنی خوش تھی کہ اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا اب اس کو دیکھو اسے بھی نہیں بولا جاتا سمان سمان سلام بھی بھول گیا میں نے تو سلام کر دیا ہے نا میں آدھا کی ہے آدھا ہم نے بھلوا دیا آہاں آگے میں نے پھر گاڑی میری رکوا دی ہے چلو جی شباز خان تو خود بلکل پوچے بھی لگا رہا ہے اچھا یہ دیکھو یہ جلدی سے سموک جائے گا یہ جو جیسے نام دیکھیں میلا میلا سا ہوا پڑا ہے اور یہ ہے کہ وہ خیال کرنا پھر جو آرہی یہ کلین وہ چپکے صحیح اس کے اوپر چپک جائے گی جب تک وہ آئیں گے یہ سموک جائے گی اس لئے پنکھا مروض لگاتی ہو نا پنکھا چلا دیتی ہو دو منٹ میں سموک جاتا ہے وہ پھر پکڑ لیا اس سے تو یہ ادھر کا تو ہو گیا ضرورات جو چیز تھی نہیں یہ کچھرہ اٹھا لے اچھا اچھا یہ کچھرہ وغیرہ ہمارے راستے پر نہیں صبح کا ٹائم ہار کسی کو پتا ہے جھاڑو پوچھا کرنا ہوتا ہے کچھرے وغیرہ انہوں نے بولنا ہے کہ ہم نے کول بھی کی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے گھر کے سپائی نہیں کیا ہاں یہ ہے کال کی باقی جیسے محول ہے انشاءاللہ آپ سب سے شیئر کریں گے اپنے ساتھ پہنا ہے اور آج تمہیں اینک میں نہیں پہنی تو جندی سے ایسے دیکھو خوشی میں اٹھا کال آئی کہ رات بھی لیٹ سوئے اور صبح صبح کال آگے کہ ہم روان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہن بھائی خوش ہو رہتے ہیں ہم نے میسیج پڑھے کولیں بھی آ رہی تھی تین بجے ہمیں رات ہاں جی تین بجے سوئے تو پھر آپ جو صبح سوئے پھر کال آگئی تو پھر ہم تپک کے اوٹ پڑے تو یہ ہی ہے کہ آپ سیٹک پر یہ ہو چکی ہے باقی سمان جیسے آتا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کریں گے ناشتہ وغیرہ تو انہوں نے کال لیا ہوگا میں نے ایک چائے کا پیالہ پی لیا ہے ہاں اتنا بھی کافی ہے آپ کے لیے آپ خوشی ہے نا خوشی ہے نا خوشی ہے نا ہاں خوشی بہت بہت خوشی ہے آمین 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 جزاکاللہ سب بہن بھائیوں نے بھی دعا کرنی ہے اور جو جو باتیں آپ سب کی کمنٹس میں تھی ہم نے سب کمنٹس پڑھے لیکن ان کا جواب میں ضرور دوں گا جیسے سمان آ جائے اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کے جواب دوں گا سمان جو ہے ہمارا آ چکا ہے بھائی جان آ چکے ہیں تین رکشوں پہ یہ آگیا ابھی اتارتے ہیں پھر سیٹنگ جو ہے وہ پھر بعد میں دیکھیں گے یہ آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے ابھی فوری طور جو ہے ادھر اتار دیتے ہیں سامنے پھر بعد میں جیسے ہوگا ویسے دیکھیں گے ماشاءاللہ سے سامان جو ہے سارا اتار چکا ہے اور علشبہ کو دیکھیں یہاں تیشیو شیپ میں دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو کیا دیکھ رہی ہو اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو ادھر جو ہے یہ سامان دیکھیں یہاں پہ اتار دیا گیا ہے یہ دیکھیں کارپٹ آگئی یہ میٹرس ہو گیا سوپا اور یہ سب جو ہے یہ سامان ادھر اتار لیا گیا ہے وہ اندر علماریاں رکھی ہوئی ہیں ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ اندر وہ علماری ہے یہاں پہ جو سامان سارا اتر چکا ہے اب اندر جو لگا رہے ہیں میٹرس نیچے کلین بچھا رہے ہیں وہ بچھائیں گے اس کے بعد یہ سیٹنگ ہے پھر کریں گے اندر رکھیں گے اب بھی جو ہے یہ سامان سارا اتر گیا ہے ماشاءاللہ آگے ہے سامان آپ کا ماشاءاللہ پھر بیٹھیں یہ تشریف رکھیں پہلے پہلے آپ بیٹھیں ادھر بیٹھیں اور مجھے بتائیں یہ کیسا مٹیریل ہے اور کیسا لگا آپ کو یہ ایسے بلکل سردار بن کے بیٹھیں یہ دیکھیں پھٹ ہے یہ آپ کے لئے یہ بنوائی ہے کہ اس جگہ پہ آپ چائے رکھو اس جگہ پہ آپ جائے کھانا رکھو یہ جگہ اس لئے بنائی ہوئی ہے آپ سکون سے ایزی ہو کے بیٹھیں اور آپ بھی آجائیں ماشاءاللہ مبارکانی مبارکانی مبارکان ماشاءاللہ ادھر آپ بیٹھیں ادھر آپ بیٹھ کر بتائیں مجھے یہ کیسا ہے یہ ایسے ماشاءاللہ پہلے پہلے آپ بیٹھیں ہیں ابو بیٹھا ہے پھر جو ہے یہ کھاؤ میں نہیں کھاتا ملتا ہے یہ مطاق ہے مجھے دار کا مجھے دار کا ہے مہت اچھا ہے ہوئی ہوئی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے مجھے ایک منٹ ایک منٹ امی ماشاءاللہ اچھا ہے جب آپ بتاؤ اچھا ہے جب سائٹنگ ہوگا اس کے بعد بہر پڑے ہیں بڑا اچھا ہے مجھے مجھے اس کے اوپر کپڑے کے اوپر دوسرا ہوتا ہے وہ آئے گی اس کے اوپر شاپر بھی ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا پھر اندر پھر اندر ہو جائے گا سارا سامان سیٹنگ مٹی مگرہ سے بچے گا سیٹنگ ہو جائے گی بڑے ہیں کون بڑے ہیں خود بنا لیں گے سیٹنگ اندر کنی ہے رکھ لیں گے ان کو بلیں گے ہاں جی سیٹنگ خودکار لیں گے صرف وہ اندر کلین بچھا دیتے ہیں بس نیٹ بول نیٹ نیٹ ہاں وہ سب کچھ ہے وہ پھر بن جائے گا کوئی نہیں ہاں جی اس improved بانٹ ایسے ہی آرے جہاں چاوال بانٹ چاوال نہیں ایک افراد نہیں من ط einem مٹھائی بانٹتے ہیں ابھی در ہیں وہ سیٹنگ کر رہے ہیں کارپٹ کلین بچھا رہے ہیں آہ، تاو سن، وہ ایک ہو تھی گیا ہاں، وہ ایک ہو ترائی ترائی سیٹر ہے وہ ترائی سیٹے ہیں تو یہ ہو پانچ سارا سامان جو ہے سب اوکو ہو چکا ہے اور بھائی جان والے بھی واپس آگئے ہیں کان پر سے ہو کے ماشاءاللہ جی باقی جو ہے ادھر جو سمان ہے یہ سب اتار دیا گیا ہے اور اندر جو ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اب یہ میڈم دیکھیں بہت خوش ہے بہت خوش یا تھوڑی خوش بہت زیادہ خوش ہو بہت زیادہ خوش ہو یہ سمان تو آپ کا آگیا ہے باقی ادھر آ جاؤ علیش بھائی ادھر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ کارپیٹ جو ہے بچھا دی گئی ہے یہ ساری کارپیٹ ہے یہاں پہ وہ اب بھی جو ہے پنکھا چلا دیا ہے یہ دیکھیں اس کی وجہ سے کہ یہ جو ہے اپنا مستری نے بولا کہ اس کو سوکنے دیں جب تک یہ بارہ گھنٹے کم سے کم اس کو ایسے پنکھا چلتا رہا ہے اور یہ ایسے سوک جائے گی باقی ادھر باہر آ جاؤ وہ ٹھیک ہے یہ بارہ گھنٹے تک اس کے اندر سمان نہیں ڈالنا نہیں ڈالنا یہ پھر اکھر جائے گی شام کو کہتا ہے شفٹنگ کرنا ابھی سیٹنگ ان کی کار دیتے ہیں جو سمان جیسے وہ سوفا ہے وہ ادھر بیٹھٹ میں رکھنا ہے وہ یہ چیزیں باقی کار دیتے ہیں اور جو بیٹھ ہے اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی ڈیزائن جیسے بنتا ہے وہ کرتے ہیں تب تک یہ بھی سوک جائے وہ پھر اس کی شفٹنگیں شام والے بیلوگ میں دکھائیں گے پھر شام والے بیلوگ میں دکھائیں گے چلو اب یہ بیلاغ اپی ڈالنا ہے تو پھر ایسا کر لینا تو بہن بھائیوں سے بھی مچھوڑا لے لیتے ہیں ابھی دیکھیں کامرہ ہمارا بلکل خالی ہے تو ہاں جی اب یہ دیکھیں ہاں چلی جاؤ اتنا نہیں ہے تو بینٹ بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا ایدھر رکھ جا جلدی 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 کرو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے جیسے کہ بینٹ بھائی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ہے دروازہ سمجھے یہ دروازہ ہو گیا یہ اس دیوار پر لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے کوئی چیز مطلب کہ نہیں ڈال سکتے اس دیوار کے ساتھ تو باقی اس دیوار کے ساتھ بینٹ بھائی نے یہ بتانا رہا ہے کہ ہم نے بیٹ جو ہے ہمارا بڑا بیٹ وہ ہم اس سیٹ پہ ہے میں نے بولا ہے سلمہ کو میں نے کہا بیٹ جو ہے بیٹ اس سیٹ پہ ڈالتے ہیں یہ ونڈو والی سیٹ پہ ادھر سے بیٹ آ جائے گا اور اس طرف سے ایسے اس کے مطلب سرانہ اس سیٹ پہ آ جائے گا یہ ایسے تو یہ بیٹ ادھر ڈال دیتے ہیں جو بڑی علماری ہے علماری اور ڈریسنگ ٹیبل ڈریسنگ ٹیبل ادھر آ جائے گی اس جگہ پہ وہ سینٹر میں جگہ بنی ہوئی ہے ان کی علماری کی تو دوسری جو علماری ہے وہ ادھر آ جائے گی جو تیسری علماری ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ رہنے دو اس کو تیسری علماری کو یعنی یہ ایک سیٹ ہوگا برابر مطلب کلر کے بار حساب سے سب برابر ہو جائے گا جو تیسری اپنی پہلے والی علماری ہے وہ دوسرے کمرے میں اس لیے وہ راکھ دیں جو یہ سوفا ہے یہ پھر اس سیٹ پہ سوفا بھی آ جائے گا میں وہ آپ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں وہ علماری دوسرے کمرے میں کیوں نہیں ڈالے جب یہ کمرہ ہو جائے گا نا فرید تو ایسا میں اس کمرے میں رکھوں گی لیکن جو امی والا کمرہ میں ایک اللہ یا ہے انہabilہ اسے بات زیادہ bomb ہوا رکھے گی بہنٹ بھائی انہیں جہافہ کو بتانا پک یہ لوگ سنگو پہنچے گی اور ویڈیو آپ کے ویڈیو بتانے مجھے پہ رکھوں گا START ک litが کمرے میں تمام کر دیلے گا انہ ویڈیو میں سنا کریں دروازہ آنے فرace ایک دروازہ ہے دروازہ میں سن مساءلest ہ segundo راکلم فرید on وج Sehr شاملے پر behind the wall میں آپ لوگ کو ایک دکھا دوں جو بیڈ کے ساتھ ہیں نا یہ ہو گیا بیڈ ٹھیک ہے یہ اس کا پیچھے والا ہے ٹھیک یہ بیڈ ہو گیا اور یہڈریسنگ�یبل ہو گئی یہ والی اور یہ جو ہے نا یہ ساتھ یہ والا دو ڈبے ہیں یہ یہ بیڈ کے ساتھ والے ہیں تو یہ ایک دبا یہ ہو گیا ایک دبا یہ ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ڈبے بھی ہیں اور بیڈ بھی ہیں تو یہ جگہ جو ہے پھر زیادہ مطلب استعمال میں آئے گی تو ان کی جو سیٹنگ ہے وہ ہمیں بتانیے کہ یہ بیڈ ہم کس طرف سے رکھیں ابھی جو ہے یہ دو بار 38 مرتبہ دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو کہ آپ دیکھیں ادھر بیڈ اس کا کس جگہ پر رکھنا ہے بیڈ کا مطلب اگر اس دیور کے ساتھ ہم علماریاں مطلب کے دار دیں ادھر دونوں علماریاں رکھ دیں ڈریسنگ ٹیبل ادھر رکھ دیں پر جگہ نہیں بچے گی ڈریسنگ ٹیبل تھی تو بیڈ پھر ادھر آئیں تو بیڈ جو ہے وہ ہے جو بڑا یہ میرے حساب سے اس جگہ تک یہ دروازہ ہے دروازے کے تھوڑا سائی تک ادھر تک تو یہ بیڈ آ جائے گا یہ جگہ ساری کور ہو جائے گی ادھر سے علماریاں آ جائے گی اور ادھر یہی جگہ پچھے گی یہ دروازے کے سامنے یہ تھوڑی سی آپ نے سب بتانا ہے کہ یہ کیسے سیٹنگ کرے ہیں ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں آ رہا سمجھ نہیں لگ رہی تو ویڈیو کبھی یہی پر انڈ کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہے آپ نے یہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں نا اب علماری کتنی بڑی ہے یہ والی اب یہ علماری بھی ہے ہماری پہلے والی علماری بھی ہے اور وہ جو بابے کہدے آدم کے خمبے ہیں وہ بھی ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آ گئی ہیں اب ان کی سیٹنگ اب یہ بیڈ کا جو دیکھیں یہ بیڈ شیٹ کتنی بڑی ہے اب یہ ویڈیو میں تو کام لگ رہی ہے لیکن یہ دبل بیڈ والی ہے تو اندر جگہ بھی اتنی ہمارا جو کمرہ ہے وہ ہے چڑائی ہے بارہ فوٹ پانچ انچ اور لمبائی ہے بارہ فوٹ نو انچ بارہ بارہ سمجھیں بارہ بارہ کا ہے بارہ بارہ کا ہے اور یہ میرے حساب سے چھ فوٹ کا تو یہ خالی بیڈ ہے باقی کیا بچے گا تو یہ الماری بھی ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی تقریباً پانچ چھ فوٹ کی یہ بھی آ جائے گی تو آپ سامنے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے باقی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں وہ شفٹنگ والا ہمارا بھی لوگ ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ہمیں رکھیں دعاوں میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ باہے